جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ دلی کے سبزی منڈی علاقے سے آ رہی ہے جہاں پر ایک پوری امارت تھوست ہو گئی ہے پوری امارت کے گرنے کی خبر ہے کئی لوگوں کے فیلال اس سب ملبے میں دبے ہونے کی آشنکہ ہے ایک کار پر بھی بلڈنگ کیا ملبہ گیا ہے ستھانی لوگوں کی وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں وہاں سے تصویریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں سبزی منڈی علاقہ ہے جہاں پر یہ امارت گری ہے کافی پورانی فیلال اگر ان تصویروں میں دیکھا جائے تو کافی پورانی امارت کے لگ رہی ہے سبزی منڈی میں کئی ایسی امارتیں ہیں جو کافی زیادہ پورانی ہیں پشلے دو تین دن سے لہتار بالش ہوتی چلی جا رہی تھی تو کہا جا رہا ہے کہ ملبے میں کئی لوگ دبے ہو سکتے ہیں ملبے میں کئیوں کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے چار منزلہ یہ امارت ہے نیچے گاڑی بھی ہے جس کے اوپر ملبہ گر گیا ہے ستھانی لوگ وہاں محجود ہیں جن کی کافی زیادہ بھیڑ لگ گئی ہے چار منزلہ امارت ہے جو پوری کی پوری اس وقت ترست ہو چکی ہے دلی کے سبزی منڈی علاقے میں یعنی کی پرانی دلی کے پاس سہتر بازار کے پاس سبزی منڈی جو علاقہ لگتا ہے اس علاقے میں چار منزلہ امارت جو کی گر گئی اور فیلحال کافی پرانی یہ امارت بتائی جا رہی ہے نیچے گاڑی اور کچھ اور سامان بھی کھڑا تھا کیونکہ سنکری بلیاں ہیں وہاں پر اور اس گاڑی کے اوپر بھی اس امارت کا ملبہ گرہ ہے ملبہ سے ایک تحیل وقتی کو باہر مکال لیا گیا ہے دلی کے سبزی منڈی علاقے میں چار منزلہ امارت گری ہے ملکہ گنج جو پڑتا ہے یہ سبزی منڈی کے پاس ملکہ گنج علاقہ پڑتا ہے ایجزیک چاپر یہ چار منزلہ امارت گری ہے کئی لوگوں کے اس میں دبے ہونے کی آشنکہ ہے پھر حال پھولیس بھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں عام لوگ ملوک ہٹانے کا کام کر رہے ہیں عام لوگوں کی بھی بھی کافی لگی ہوئی ہے بھاونہ کی شکر اس وقت ہمارا ساتھ ہون لائن میں موجود ہیں بھاونہ کیا پوری خبر ہے اور کیا جیٹیل ہے پھولیس بھی جو پہلے کا ماملہ ہے روبلس سلمہ کے پاس چار منزلہ جو امارت ہے گو بھرس ہو کر گر جئی ہے پتائے جارہا ہے اب ہی بھی کچھ لوگوں کے پرسے ہونے کی جو آشنکہ ہے وہ پتائے جارہے ہیں پھولیس سبیزو جو حالت اپدیٹ کر پا رہی ہے پھول یہ ہے کہ ایک لوگوں کو وہاں سے رسکیو کر کے اسپٹال بھیجا گیا ہے پھول دیکھ پہلے کا ماملہ پتائے جارہا ہے دلی کے پاس یہ سبی ملکہ دنس کے پاس جہاں پر یہ حاصل ہوا ہے اور پھولی امارت گر گئی ہے پھولیس بھی جو پھولیس بھی جارہا ہے اور گرانیاں بھی اندر تو ہے وہ پھل گئی ہے بلڈنگ دنے کی وجہ سے پھلال تو آہاں کھا رہے ہیں وہ چل رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ کے پھولیس بھی اندر وہ چکتا ہے کہ دو سے تین لوگ ابھی بھی وہاں پھولیس بھی جارہی دین ہے ایک لوگوں کو وہاں سے ریشتیو کر کے اسپیال دے جا گیا ہے اور جیسے وہاں پر جیسے پھولیس بھی ہمیں اس کے بارے میں اس کو اپڑک کرتے رہے ہیں اور کیا رہائشی امارت ہے یہ تصویروں کو ایک تکر یہ نہیں نظر آئے کیا اسی امارت ہے کیونکہ یہ پورا سبزی لندی کا ایلیا ہے یہ اور زمین میں آتا ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ امارت سافی پرانی ہے اور جس طرح سے یہ دوست ہوئی ہے اور فیلال اب تک یعنی کی فیلال آپ نے کہا کہ جس طرح سے یہ اور چیزیں ڈیبلپ ہوتی ہیں آپ نے کہا دو سے تین لوگ ابھی بھی سے ہو سکتے ہیں ایک کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے کب انفرمیشن آپ کے پاس آئے کب کی یہ گھٹا ہے اس بارے میں تھوڑا اور بتائیے اور کیا ریپورٹ ہوا جس اچھیں سوا بارہ بچے کے پاس کی جھٹنا ہے جس ہمیں یہ جانکاری ملی یہ روبین سنما جنگلی کے روبین سنما جو ملکہ گنچ کے آس پاس تا ایریا ہے وہاں پہ بڑی سبسی موڑی ہے اس کے پیچھے کی ایک جھٹنا ہے جب چار منزلہ امارت کے گرنے کی ایک خبر ہمارے پاس آئے اور اس پر پھر ہار یہ جانکاری بل رہی ہے کہ رہا ہر بچہ بھارے سکتے رہا ہے وہاں چین جو چینے ہیں وہ بہت سکی ہیں پناہ رہا ہمارے پر بات کرے یہ کتنے لوگوں کو پاہ سے نکالا گیا ہے تو ایک لوگوں کو وہاں سے ریچو کیا گیا ہے ہارت گمگیے کے اس پاس پتاہ تھیجا گیا ہے پر ہار کچھ اور لوگوں سے پسے ہوئی تھی آسنکہ ہے وہاں پہ جب تک سارے جی ملکے سونی اٹھائے جنگی یہ بات کلے نہیں ہو پائیں کہ کتنے لوگ ابھی وہاں سے پسے ہوئے ہیں گاڑیا بھی اس نیچے دبی ہوئے ہیں جیسے تکفیر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں یہی لگا ہے کہ دیکھیں اس میں سارے لوگوں کے پسے اس کی آسنکہ ہے جب تک وہاں پہ سارے چیزیں نہیں ہٹ جاتے ملکے نہیں ہٹے یہ قید نہیں ہو پائے گا کہ تلات انگر کتنے لوگ دبنے ہوئے ہیں جیسے جیسے جانکاری میں لیں گے ہم آپ کو موسم بڑا کاری ہو سکتا ہے پرانی بیلڈنگ ہو سکتی جس کارن سے نیچے گر گئی ہے جیسے جیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ملکہ سکتا ہے اسے راستانی زندگی میں بھاریس کے بجت اور سارے سارے پرپور چھوٹے ہیں بھاریس کے بھاریس کے بھاریس کے بجت اور یہ جو کمجور بلدنگ 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 تصویروں کو یہی لگ رہا ہے کہ ایسے ہونس سکتا ہے جو زمینے جہاں پہ بھار بنے وہ کمزور ہے اور ایسے میں جہاں بارش بات کی خراب ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اس وجہ سے بلدنگ ہوسکتا ہے جیسے جانکاری آرہی ہے ہم آپ کو آپ تک پچھار ملکہ گنج علاقہ ہے جہاں پر یہ چار منزلہ عمارت ہے جی یہ ملکہ گنج سیلا ہے روبرن سینما سینما ہال ہوا پیچھے جو سب منزلہ عمارت گرنے کے بجل سے یہ پورا ہاتھ ہوا تو ملوے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کیا شنگ ہے بھاونہ کشور اس وقت وہاں پر موجود ہیں بھاونہ آپ کس وقت خبر ملی ہے اور اس وقت جب آپ کو یہ خبر ملی کیا بتائے گیا کیا ریپورٹ کیا گیا بھاونہ بھاونہ اب اس کے اندر اگر رہنے والے لوگ کے اندر رہتے تھے لیکن جس لوگ کو آنس نکالا گیا اور کچھ لوگوں کے بھرسے ہونے کیا سلطہ دو سے تین لوگ ہو سکتا مل بھاونہ دو اور کتنی دور ہم آس پاس کے ایریا میں جو رہت بچے آف تین رہا ہے اور جب تک چار منزل عمارت ملوہ زیادہ بکھرا ہوا ہے تو اس کو خٹانے کا پریاد لگتار جو ہے وہ جاری ہے تصریب ہم آپ کو دکھا رہے ہے کہ اس طرح سے پوری سکتی ہے اور یہ پورا روڈ ہے وہ سبزی منڈی کے تیسھے آتا ہے برا راستہ اس پھر جام ہو چکا ہے کیونکہ ملوے کے قللے کے بجے راستہ ہے بہت بلوگ ہو گیا ہے ریس کیو ریس کیو کون کر رہا اس وقت تمہا پر کس دیں گے کیونکہ فیلال ایک سے دو کاجارہ لوگ گش کے اندر دبے ہو سکتے ہیں دلی میں چار منزلہ عمارت ہے سبگو منڈی کا علاقہ ہے کافی سنکری گلی اور کافی پرانی عمارت ہے یہاں پر کافی پرانی عمارت ہیں اور اس میں فیلال یہ چار منزلہ عمارت گری ہے ایک یا دو لوگ دبے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بھئی آپ پھر جو بھئی بھے اندر